نمسکار مطروں مطروں زندگی الگ الگ روپوں میں ہمارے سامنے آتی ہے اور ایک روپ نیا لے کر زندگی آئی ہے ہمارے سامنے اور اس روپ کو دیکھ کر آپ بہت ساری چیزوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں مطروں اتر پردیش میں ایک کشتر ہے امروحہ آپ سب اس نام سے پرچت ہوں گے کمال امروحی کے نام سے بھی اس کو آپ پیچان پائیں گے اور امروحہ سے بہت سارے شاعروں کے نام بھی جڑے ہوئے حدیبوں کے نام جڑے ہوئے ہیں تو امروحہ میں قریب اٹھارہ سال پہلے ایک ہتیا کانڈ ہوا تھا جس میں ایک جو شبنم نام کی ایک استری نے اپنے ایک پتی کے ساتھ مل کر سات یا آٹھ لوگوں کی ہتیا کر دی تھی ہتیا کے قارن کیا تھے کیا ویواد تھا کیا جھگڑا تھا جو چرم سیمہ تک پہنچا اور اتنے بڑے سطر پر ہتیاوں کا سلسلہ چلا اس بارے میں زیادہ لمبی بات کرنا ویرت ہوگا کیونکہ مول مدہ جو ہے وہ اس شبنم نام کی جو اپرادھی جو ہتیا کی اپرادھی جس کو امر قید کی سزا ہوئی اس کے کردار کے بارے میں بات کرنا ہے اب شبنم جو ہے وہ جس جیل میں ہے اس جیل میں اس نے کچھ کام شروع کیا اس نے خالی وقت میں کچھ سویٹر بنے اور سویٹر اور کچھ پرس بنائے کچھ سویٹر بنے کچھ سامان ایسا جو ہاتھ سے ہست شلپ کا ایک نمونہ اس نے پرست کیا اور کیا سب کچھ اس نے اپنا من لگانے کے لیے جس کو عجیون کارعواز کی سزا ملی ہو ہتیاوں کے معاملے میں اس کو معلوم ہے کہ مجھے چھوڑا تو نہیں جائے گا قانون کے انسار لیکن زندگی میں پھر بھی اپنی سارتھکتہ تلاش کرنے کے لیے اس کے انتت سے یہ پلیر نہ نکلی کہ مجھے کچھ کرنا تو چاہیے اور کچھ کرنے کے لیے اس نے سویٹر بنے اس کے بعد کچھ پرسج بنائے کچھ اور چیزیں بنائیں کچھ ہست شلپ کے عدبت نمونے جس میں کروشیے کی جو کڑھائی سے لائی تھی وہ بھی کی اور اس طرح سے دھیرے دھیرے جب وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی نے ان کو دیکھا تو اس نے بلک میں اس کا آرڈر دے دیا اب بلک میں جب آرڈر ملا وہ بھی بہت بڑے مال کی شرنکھلا جو ہے اس شرنکھلا سے آرڈر ملا تو جیلر بھی حیران اور سبھی لوگ حیران لیکن کچھ لوگوں نے اس کو اس میں اچھی روچی دکھائی بعد میں جیل کی عدیقاریوں نے بھی انہوں نے جتنے اور قیدی محلہ قیدی تھے ان سب کو ایک اطر کیا کہ شبنم سے کچھ سیکھو اور شبنم ان کے لیے لائے ہیں جو کسی اپراد میں وہاں جیل بھگت رہی ہیں وہ ساری کے ساری اس درشتی سے رچناتمک رچنا دھرمیتہ میں لگ گئی ہیں اور وہ سرجن کی دنیا میں ہست کلا کی نئی نئی چیزیں دینے لگی ہیں اور وہ چیزیں ان کے لیے ایک بازار جو ہے وہ تیار ملنے لگا ہے تو یہ مثلوں ایک پرکار سے ایک پریڑنا سپت چیز ہے اور ان میں جو اس کی سب سے بڑی جو چیز لوگ پریہ ہوئی ہے وہ ہے لڈو گوپال بال کرشن کا سوروپ جو ہے اسے لڈو گوپال سوروپ بھی کہتے ہیں تو لڈو گوپال کی ڈریسز شبنم نے بنانی شروع کی وہ اتنی لوگ پریہ ہوئی ہیں اور جب اس کے ساتھ یہ جڑ گیا کہ ایک مسلم عورت لڈو گوپال کی جو ڈریسز ہے وہ بنا رہی ہے اور وہ اتنی سندر ہیں کہ ان سے ایک بھوے جھانکی جو ہے وہ بال کرشن کی بال لیلا کی کرشن کی جو ایک جھانکی ہے نئے روپ میں سامنے آتی ہے تو وہ اور بھی زیادہ چرچہ کا وشہ بن گئی اور اب یہ ہے کہ بتایا یہ جاتا ہے کہ جیل کے ادھکاریوں نے جس بات کی پشٹ ہی کی ہے کہ یہ آرڈرز جو ہے یہ آدیس جو ہے جو ملٹی نیشنل کمپنیز اور کچھ مالز کی اور سے ملے ہیں یہ لاکھوں کی سنکھیا میں لاکھوں روپے کی سنکھیا میں ہیں اب یہ ہے کہ اس کا جو ایک ایک آنت تھا اکیلے میں اس کو ساری زندگی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے کاٹنی تھی اب وہ ایک کریئیٹ کر رہی ہے نئی دنیا تو ایسی گھٹناوں کا مطر و ضرور نوٹس لیا جانا چاہیے اور یہ ایک اپلبدی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جیل میں رہ کر زندگی کو ضائع کرنے کا یا زندگی کو بتانے کا یا صرف کاٹنے کا ایک طور طریقہ بنا رکھا ہوتا ہے وہ لوگ بھی سے کافی پریڈت ہو سکتے ہیں کہ جتنی بھی زندگی ہے جتنی بھی سانسوں کی دوری انہیں ملی ہے اس میں کم سے کم کچھ تو ایسا کریئیٹ کریں جس سے ایک نئی دنیا میں ان کی ایک یاد بنی رہے اور اس بات کی سمبھامنا قانون مائی ہے وہ لگ سکے تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو عدالتیں ہیں اس کی سزا میں کافی حد تک کمی بھی کرتی ہیں کمی کر سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے ہی رہا بھی ہو جائے لیکن یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس کی اپنی سرجن شیل سوچ کی وجہ سے ہوا ہے شکریہ دوستوں